بسم اللہ الرحمن الرحیم فلورنس دونوں اس وقت دروازے کے سامنے کھڑی تھی رولسن جب کمرے میں داخل ہوا تب وہ بڑی بیچینی اور بیتابی میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی کچھ دیر تک تحیر خیز انداز میں دونوں اس کی طرف دیکھتی رہی پھر سنیکہ نے مایس کن انداز میں رولسن کو مخاطب کیا رولسن میرے بھائی تم اکیلے گئے تھے اور اکیلے ہی لوٹ آئے ہو تمہارے ساتھ نہ امیر محمد بن عوث ہیں اور نہ میرا بھائی نئی بن حماد کیا ان سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی کیا مسلمانوں کا لشکر تیلمسان کو فتح کرنے کے بعد واپس جا چکا ہے رولسن میرے عزیز بھائی اگر ایسا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے ایسی صورت میں تو ہم بھی اس طرح سے نکل کر خیروان میں داخل نہیں ہو سکیں گی یہاں تک کہنے کے بعد سنیکہ جب خاموش ہوئی اور اس کے چہرے پر تفکرات پھیل گئے تب رولسن مسکراتے ہوئے کہنے لگا سنیکہ میری عزیز بہن آپ دونوں مجھے تو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی اپنے ہی تفکرات کا اظہار کر رہی ہیں یہ تفکرات بے بنیاد ہے میں اکیلا گیا تھا اور واپس اکیلا نہیں آیا ہم تینوں کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ مسلمانوں نے تیلمسان شہر کو فتح کر کے اور امیر اقبا بن نافے نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ اس وقت تیلمسان ہی میں قیام کر رکھا ہے اور آپ دونوں کے لیے دوسری اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں آیا میرے ساتھ امیر محمد بن عوس اور نئیم بن حماد دونوں ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ مسلح جوان بھی لے کر آئے ہیں اس وقت نئیم بن حماد نے اس سرائے کے اطراف میں مسلح جوان پہلا رکھے ہیں جبکہ کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ محمد بن عوس اس وقت سرائے میں موجود ہیں ہمارے پاس کوئی زیادہ سامان بھی نہیں ہے آپ کے پاس ایک فالتو کپڑا ہے جو آپ دھو دھو کر پہنتی رہی ہیں میرے پاس بھی ایک ہی فالتو کپڑا ہے میری دونوں بہنوں اپنا سامان سمیٹیں اور سرائے کے سہن کی طرف چلیں جہاں محمد بن عوس بڑی بیچینی سے ہم تینوں کا انتظار کر رہے ہیں رولسم کے ان الفاظ نے سنیکہ اور فلورنس کی خوشیوں کو دوبالہ کر دیا تھا دونوں پہلے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ دیر تک ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہی پھر نگاہوں ہی نگاہوں میں اشارہ کر کے آگے بڑی اور ایک دوسرے سے لپٹ کر خوشی اور مسارت کا اظہار کر رہی تھی پھر اپنا سامان انہوں نے سمیٹا اور رولسم کے ساتھ ہو لی جب وہ سرائے کے سہن میں آئیں تو انہوں نے دیکھا سہن میں جلتی مشلوں کی روشنی میں محمد بن عوس ایک جگہ کھڑا تھا اور اس کے دائیں بائیں مسلح جوان مستعد اور بالکل تیار کھڑے تھے محمد بن عوس کو دیکھتے ہوئے سنیکہ کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی فلورنس بھی خوشی کا اظہار کر رہی تھی دونوں تیز تیز چلتی ہوئے محمد بن عوس کے قریب گئیں پھر سنیکہ نے محمد بن عوس کو مخاطب کرنے میں پہل کی امیر آپ کیسے ہیں؟ محمد بن عوس مسکرایا اور کہنے لگا تم دونوں کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کیسا ہوں بلکہ مجھے تم دونوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم دونوں کیسی ہو اس لئے کہ تم دونوں نے رولسن کے ساتھ بڑی عذیت کے ساتھ دن گزارے ہیں بہرحال ان دنوں کا اب خاتمہ ہوا اب تم میرے ساتھ آؤ چنانچہ سنیکہ اور فلورنس دونوں چپ چاپ محمد بن عوس کے ساتھ ہو لیں جو مسلح دستے وہاں پہلے ہوئے تھے وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لئے تھے جب وہ باہر نکلے تو ایک جگہ نائم بن حماد کڑا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا سنیکہ اور فلورنس نے آگے بڑھ کر نائم بن حماد کا بھی حوال پوچھا اس کے بعد محمد بن عوس سنیکہ اور فلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم دونوں کے پاس گھوڑے ہیں یا میں ان کا احتمام کروں محمد بن عوس کے ان الفاظ پر رولسن چونکا تھا پھر کہنے لگا میں بھی کتنا اہمک ہوں اپنا گھوڑا تو لے کر میں آپ کے پاس باہر نکل آیا ہوں جبکہ میری دونوں بہنوں کے گھوڑے استبل میں ہی بندے ہوئے ہیں اس کے ساتھی رولسن نے اپنے گھوڑی کی باگ چھوڑ دی اور سرائی کی طرف بھاگا توڑی دیر بعد وہ پلٹا سنیکہ اور فلورنس کے گھوڑوں کو بھی لے آیا تھا پھر محمد بن عوس کے کہنے پر سنیکہ اور فلورنس اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئیں رولسن بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا اور اس کے بعد محمد بن عوس اور نئیم بن حماد ان تینوں کو لے کر اپنے مسلح دستوں کے ساتھ بڑی بڑا قرفتاری سے تلمسان شہر کا رخ کر رہے تھے تلمسان شہر میں اقبہ بن نافے، زہر بن قیس، سکانہ، خنس بن عبداللہ اور دوسرے سالاروں کے علاوہ لشکر کے اندر جو لڑکیاں اور عورتیں موجود تھیں سب نے شاندار انداز میں سنیکہ اور فلورنس کا استقبال کیا پھر اقبہ بن نافے کے کہنے پر دونوں کو ایک صاف سترے اور آراستہ کمرے میں بٹھایا گیا اس موقع پر رولسن بھی ان کے ساتھ تھا اقبہ بن نافے پہلے اکیلا اس کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہی سنیکہ اور فلورنس کے علاوہ رولسن بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اقبہ بن نافے آگے بڑھا بڑی شفقت سے سنیکہ اور فلورنس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا میری بہنوں تمہیں میری آمد پر اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھو میں ایک اہم موضوع پر تم دونوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کچھ فیصلہ کیا جائے گا اقبہ بن نافے کے ان الفاظ نے سنیکہ اور فلورنس کو ایک تجسس میں مبتلا کر دیا تھا یہاں تک کہ اقبہ بن نافے بھول اٹھا میری بہنوں یہ تو واضح ہے کہ سنیکہ محمد بن اوس اور فلورنس نئیم بن حماد کو پسند کرتی ہیں جس وقت میں نے محمد بن اوس اور نئیم بن حماد کو تم دونوں کو لانے کے لیے ساتھ بیجا تھا اس وقت بھی میں نے محمد بن اوس اور نئیم بن حماد پر یہ واضح کیا تھا کسنیکہ اور فلورنس یہاں پہنچی تو ان کی رضا مندی جانے کے بعد آج شب ہی تم دونوں کی شادی کا احتمام ان دونوں سے کرا دیا جائے گا میری بہنوں مجھے اپنا بڑا بائی جانو بڑا بائی باپ کی جگہ ہوتا ہے اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کی شادی کا احتمام محمد بن اوس اور نئیم بن حماد سے کیا جائے تو کیا تم میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے قبل اس کے فلورنس یا سانیکہ میں سے کوئی اس سے کچھ کہتی رولسن مسکراتے ہوئے کہنے لگا امیر ان کو کیا اعتراض ہوگا یہ تو یوں جانے پہلے ہی دونوں امیروں سے شادی کرنے کے لیے بیچین اور بیتاب ہو رہی ہیں رولسن کے ان الفاظ پر جہاں اقبہ بن نافع مسکراتیا تھا وہاں سانیکہ اور فلورنس کی بھی ہن سے نکل گئی تھی پھر جب تجسس برے انداز میں اقبہ بن نافع ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا تب سانیکہ اور فلورنس نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر سانیکہ بول اٹھی میرے محترم جو کچھ آپ نے پوچھا ہے اس سلسلے میں مجھے اور فلورنس کو کوئی اعتراض نہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ نہ صرف ہمارے لئے بہتر ہوگا بلکہ آخری ہوگا سانیکہ کا یہ جواب سن کر اقبہ بن نافع خوش ہو گیا تھا کہنے لگا میری دونوں عزیز بہنوں ہم نے گزشتہ شب کے پچھلے پہرتلمسان شہر پر حملہ کیا تھا صبح تک ہم نے اسے فتح کر لیا تھا شہر کا نظ منسق ہم نے درست کر دیا ہے عارضی طور پر میں نے اپنے سالاروں کی رہائش گاؤں کا بھی احتمام کر دیا ہے محمد بن عوص اور نیم بن حماد بھی اپنی عارضی رہائش گاؤں میں منتخل ہو چکے ہیں ورنہ عموما ہماری رہائش گاؤں خیموں میں ہی ہوتی ہیں آج شادی کے بعد تم دونوں ان کی رہائش گاؤں میں منتخل ہو جاؤ گی اس کے بعد تم دونوں کی مرضی پر منحصر ہوگا چاہو تو تم دونوں مہموں کے دوران ان کے ساتھ خیموں کی زندگی بسر کرو چاہو تو قیروان شہر میں قیام کرو یہ تم دونوں کی سوابدید پر منحصر ہوگا اب تم دونوں یہی بیٹھو میں اپنے کچھ سرکردہ لوگوں کو جمع کرتا ہوں اس کے بعد اس کار خیر کو انجام دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد اقبہ بن نافے کے علاوہ محمد بن عوس، نائم بن حماد، سکانہ، زہر بن قیس، حنس بن عبداللہ، عمر بن سوالے اور کچھ دیگر لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے ان کی موجودگی میں سنیکہ اور محمد بن عوس، فلورنس اور نائم بن حماد کا نکاہ پڑا دیا گیا تھا اس کے بعد سنیکہ اور فلورنس دونوں محمد بن عوس اور نائم بن حماد کے رہائش گاؤں میں منتخل ہو گئی تھی سلمسان میں قیام کے دوران ہی اقبہ بن نافے نے اپنے کچھ سفیر، سوس، مسامدہ، دلیلی اور ذرہون کے پارسیوں کی طرف اروانہ کیے تھے اور ان پارسیوں نے جو مسلمانوں کو خراج دینے کا اہل کیا تھا اس خراج کی وصولی کیلئے ان سفیروں کو بھیجا گیا تھا لیکن سفیروں نے واپس آ کر اقبہ بن نافے پر انکشاف کیا پارسیوں نے رومنوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تیشدہ خراج کی ادائیگی کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے ساتھی انہوں نے رومنوں کے ساتھ ایک معایدہ کر لیا ہے اس معایدے کے تحت آنے والے دور میں پارسیوں کے وہ چاروں قلعے اور شہر اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف رومنوں کی مدد کریں گے اپنے سفیروں کے ان انکشافات پر اقبہ بن نافے اور سارے سالاروں کو پارسیوں کے اس رویے پر بے حد صدمہ ہوا چنانچہ کوئی اگلا قدم اٹھانے کے لیے اقبہ بن نافے نے تلمسان میں اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا جب سارے سالار اقبہ بن نافے کے پاس پہنچ گئے تب پارسیوں کی وجہ سے جو صورتحال سامنے آئی تھی وہ سارے سالاروں سے کہی گئی ساتھی اقبہ بن نافے نے اپنے سفیروں کی لائے ہوئی احتلال کے مطابق اپنے سالاروں پر یہ بھی انکشاف کر دیا کہ پارسیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے بعد سارے رومن سالار اپنی لشکر کو لے کر کرتاجنہ کی طرف واپس چلے گئے ہیں اور اب وہ جسٹینین اور گریگوری کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے مسلمانوں کے خلاف کسی نئے انداز میں حرکت میں آنے کی کوشش کریں گے اقبہ بن نافے جب اپنی بات مکمل کر چکا تب ایک سالار اٹھا اور اقبہ بن نافے کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر محترم ان پارسیوں اور ان کے چاروں قلوں اور شہروں کے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ بد اہدی کی ہے تلمسان شہر کو ہم فتح کر چکے ہیں رومنوں کو اس شہر پر بڑا اعتماد اور بروسہ تھا کہ ہم اسے فتح نہیں کر پائیں گے اب یہ شہر ہمارے قدموں میں ہے چنانچہ تلمسان میں اپنے انتظامات کو آخری شکل دینے کے بعد پارسیوں کے ان قلوں کا رخ کرنا چاہیے اور ان پر حملہ آور ہو کر انہیں پہلے ان کی بد اہدی کی سزا دینی چاہیے اس کے بعد کسی اور مہم کی ابتدا کی جانی چاہیے وہ سالار جب اپنی گفتگو ختم کر کے خاموش ہوا تب اقبہ بن نافے اپنے بڑے سالاروں میں سے زہر بن قیس، محمد بن عوص، سکانہ، حانس بن عبداللہ اور نئی بن حماد کی طرح باری باری دیکھتے ہوئے کہن لگا میرے عزیز ساتھیو اس صورتحال میں تم کیا مشورہ دیتے ہو اقبہ بن نافے کے اس استفسار پر سارے بڑے سالار پہلے آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے پھر سارے سالاروں کے کہنے پر محمد بن عوص، اقبہ بن نافے کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر محترم جس سبائی نے سوس، مسامدہ، دلیلی اور ذرخون پر حملہ آور ہو کر پارسیوں کو سزا دینے کے لیے کہا ہے بظاہر یہ مطالبہ غلط نہیں درست ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں کئی اور امور کو بھی نگاہ ہمیں رکھنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر تلمسان سے نکل کر سوس، مسامدہ، دلیلی اور ذرخون کاروخ کرتے ہیں اور پارسیوں پر ضرب لگاتے ہیں لیکن پارسیوں اور رومنوں کے درمین جو معاہدہ ہے اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے رومن ضرور پارسیوں کی مدد کو لپکیں گے اس طرح ہمیں بیق وقت دھونقوتوں کا سامنا ہوگا ایسی صورت میں رومن مجوسیوں کے علاوہ قفضہ کے بادشاہ الیک سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے خلاف ایک نہیں ایسے موقع پر انگینت قوتیں حرکت میں آ سکتی ہیں اور کم از کم ہمیں اس صورتحال کو دعوت نہیں دینی چاہیے پہلے افریقہ کے اندر ہم نے جولا اے عمل تیع کیا تھا اس کا مرکزی نکتہ یہی تھا کہ جہاں بھی رومنوں کے ساتھ ٹکرانا نہ گزیر ہو جائے وہاں رومنوں سے ٹکرانا جائے اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان پر ضرب لگائے جائے لیکن ان حالات میں ہمیں رومنوں کے اطراف میں جو چھوٹی بڑی قوتیں ہیں ان پر ضرب لگانی چاہیے تاکہ رومنوں کے اتحادیوں میں کمی آ جائے اور رومنوں کے گرد آہستہ آہستہ ہم حصار اس قدر تنگ کرتے چلے جائیں کہ رومنوں کو کسی کی مدد کی امید نہ رہے جب یہ حالات اپنی تکمیل کو پہنچ جائیں گے تو پھر ہم بڑی قوت کو بھی اپنے سامنے کچلنے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کو یہ بھی خبر ہو چکی ہوگی کہ رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر قسطنطنیہ سے کرتاجنا پہنچ چکا ہے لہٰذا وہ لشکر اب جسٹینین اور گریگوری ہمارے خلاف حرکت میں لاسکتا ہے اس لئے کہ قسطنطنیہ سے آنے والا یہ لشکر صرف ہمیں افریقہ کی سرزمینوں سے باہر نکالنے کے لئے بیجا کیا ہے اور اب ہم نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ ان علاقوں میں رومنوں کو تنخواہ کر کے مارا جائے چنانچہ جو ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس وقت زعب پر ضرب لگانے یا رومنوں سے ٹکرانے کے بجائے پہلے زعب سلطنت کے مرکزی شہر عزتہ یا قفزہ کے بادشاہ الیکس پر حملہ آور ہو کر ان کی قوت کو پاش پاش کیا جائے تاکہ ان کی طرف سے رومنوں یا پارسیوں کو کسی مدد اور تعاون کی کوئی امید نہ رہے سارے چوٹے بڑے سالاروں نے چونکہ اس تجویز سے اعتفاق کیا تھا لہٰذا اقبا بن نافے نے اس سے اعتفاق کیا چنانچہ بہم مشاورت کے بعد یہ تائف آیا کہ تلمسان سے جا کر پہلے قفزہ کے بادشاہ الیکس کاروخ کیا جائے اس پر ضرب لگائی جائے اس کے بعد زعب کی سلطنت کے مرکزی شہر عزتہ کاروخ کیا جائے دونوں حکمرانوں کو زیر کرنے کے بعد جو حالات سامنے آئیں ان سے نمٹا جائے یہ فیصلہ ہونے کے بعد یہ تائف آیا کہ اگلے روز پورا لشکر تلمسان سے نکل کر قفزہ کے حکمران پر حملہ آور ہوگا اس کے ساتھی سب سالار اٹھ کر وہاں سے اپنی اپنی رہائش گاؤں کی طرف چلے گئے تھے محمد بن عوس اقبہ بن نافے اور دیگر سارے سالاروں کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد جب عارضی طور پر بنائی جانے والی مسجد سے نکلا تب ایک مسلح جوان بڑی تیزی سے اقبہ بن نافے کے پاس آیا اور اسے مخاطب پر کہنے لگا امیر رومنوں کے مرکزی شہر کرتاجنہ سے ایک رومن قاصد آیا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے میں نے اسے قریدنے اور جاننے کی کوشش کی کہ کیا وہ ہمارے لئے کوئی پیغام رکھتا ہے یا ہمارے امیر سے کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا کہنا ہے کہ جو کچھ اس نے کہنا ہے مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہے گا میں نے اسے مہمان خانے میں ٹہرا دیا ہے اب آپ جو حکم دے اس پر عمل کیا جائے گا عارضی طور پر جس جگہ کو مسجد کی صورت دی گئی تھی وہ چونکہ تلسمان کی فصیل کے قریب ہی تھی اور ساتھی فصیل کی سیڑیاں بھی تھی لہٰذا اپنے سارے سالاروں اور دیگر امرا کے ساتھ اقبہ بن نافی فصیل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا ایک سیڑھی پر وہ چھڑ گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے باقی سالار وہاں ہو بیٹھے تھے پھر آنے والے مسلح جوان کو مخاطب کرتے ہوئے اقبہ بن نافی کہنے لگا رومنوں کے اس سفیر کو یہاں بلا کر لاؤ میں یہیں اسے گفتگو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ کیا پیغام لے کر آیا ہے اس کے ساتھی وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹا اس کے ساتھ ایک رومن تھا اس رومن کو اقبہ بن نافی کے سامنے لاکھڑا کیا گیا تھا ساتھی اقبہ بن نافی کے علاوہ دیگر سالاروں کا تاروح بھی اس سے کرایا گیا اسے لانے والا مسلح جوان ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا تب اقبہ بن نافی نے رومن کو مخاطب کیا مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے مرکزی شہر کرتاجنہ کی طرف سے آئے ہو اور میرے لئے کوئی پیغام رکھتے ہو کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو رومن سفیر نے پہلے اقبہ بن نافی کے علاوہ وہاں بڑی عجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھنے والے سارے سالاروں پر نگاہ ڈالی وہ بڑا حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی دکائے دے رہا تھا پھر اقبہ بن نافی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مسلمانوں کے امیر مجھے رومنوں کے شہنشاہ کے بیٹے جسٹینین اور افریقہ میں رومنوں کے حکمران گریگوری نے روانہ کیا ہے ہمارے پاس جو خبریں پہنچی ہیں ان کے مطابق جسٹینین کی بہن سنی کا اور گریگوری کی بیٹی فلورنس ایک لڑکے رولسن کے ساتھ کرتاجنہ سے با کر آپ کے علاقوں میں داخل ہوئی ہے ہمارے حکمرانوں کے علاوہ ہماری مذہبی عدالت نے بھی چونکہ ان تینوں کو باغی اور رومن سلطنت کا غدار قرار دے دیا ہے لہٰذا جسٹینین اور گریگوری دونوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ سنی کا فلورنس اور رولسن کو واپس کر دیا جائے تاکہ انہیں کلیسہ کی عدالت میں پیش کیا جائے اور انہیں ان کے گناہ اور جرائم کی قرار واقعی سزا دی جائے مسلمانوں کی امیر اس کی علاوہ ایک لڑکی جس کا نام مارٹینہ ہے وہ کرتاجنہ سے باہ کر آپ لوگوں کے علاقوں کی طرف آئی تھی اور ہمیں یہ بھی خبر ملے ہے کہ اس نے یہاں کسی مسلمان سے شادی کر لی ہے ہماری کلیسہ کی عدالت نے اس لڑکی کو بھی تم لوگوں سے مانگا ہے لہٰذا رومن سلطنت کی طرف سے آپ کے لیے یہ مطالبہ ہے کہ سنی کا فلورنس اور رولسن کے علاوہ مارٹینہ کو بھی ہمارے حوالے کیا جائے یہاں تک کہتے کہتے رومن قاسد کو رکھ جانا پڑا اس لئے کہ عقبہ بنافع اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تم سفیر بن کر آئے ہو سفیر کا ہم احترام کرتے ہیں اسے عزت دیتے ہیں لیکن جسٹینین اور گریگوری نے جن افراد کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے وہ بڑا محمل اور فضول مطالبہ ہے میرے عزیز جہاں تک مارٹینہ کا تعلق ہے تو تمہارے بڑی کلیسہ کا پادری پولوس اس کی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے کلیسہ کی خدمت کے لیے وقف کرانا چاہتا تھا کہ وہاں اسے اس کی عزت اس کی عبرو سے محروم کیا جائے وہ لڑکی چونکہ بڑی عزت معاب تھی لہٰذا اس نے اپنے آپ کو کلیسہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے سے انکار کر دیا اور روپوش ہو گئی پھر بھاگ کر ہمارے علاقے میں آئی یہاں ایک مسلمان سے اس نے شادی کر لی اور اسلام قبول کر چکی ہے لہٰذا اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رومنوں کے سفیر جہاں تک سنیکہ فلورنس اور رولسن کا تعلق ہے رولسن مارٹینہ کا بھائی ہے اس نے اپنی بہن کے پاس قیام کیا ہوا ہے اسلام قبول کر چکا ہے کسی نے اسے کرتاجنا سے یہاں زبردستی داخل نہیں کیا کرتاجنا میں ہونے والے مظالم سے تنگ آ کر وہ یہاں پہنچا ہے اور یہاں محفوظ ہے اس کی واپسی کو بھی فراموش کر دو باقی رہ جاتی ہے سنیکہ اور فلورنس کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ سنیکہ اور رومنوں کے شہنشاہ کی بیٹی ہے جبکہ فلورنس افریقہ میں رومنوں کے حکمران گریگوری کے بیٹی ہے جسٹینین اور گریگوری نے تمہیں بیجنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ آخر سنیکہ اور فلورنس کو کیا تکلیف تھی کہ وہ کرتاجنا سے باق کر یہاں ہمارے پاس آئیں میرے عزیز بلا وجہ کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتا کرتاجنا میں آخر ان دونوں کو کوئی تکلیف تھی جس کی بنا پر انہوں نے کرتاجنا چھوڑا واپس جا کر جسٹینین اور گریگوری پر یہ واضح کرنا کہ سنیکہ اور فلورنس اب ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں سنیکہ اب سنیکہ نہیں رہی اور ہمارے سالار محمد بن اوس کی بیوی ہے جبکہ فلورنس کی شادی ہمارے دوسرے سالار نئی بن حماد سے ہو چکی ہے دونوں کی شادی ان کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے لہٰذا ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں جا سکتا اقبہ بن نافی جب خاموش ہوا تب وہ رومنس سالار بھروتا